بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے مجدد الف ثانی سیرت مجدد الف ثانی لکھا ہے ڈاکٹر پروفیسر مسعود صاحب نے تو کیا بات کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے پہلے آنسید آتا آپ کون ہے کیا بات کیا ہے میرے کوئی فون کیوں لگا ہے میں نام بتا دوں گا تو گھبرا جاؤ گے چلانا سنو کر دوں گے تم سنو گے نہیں میری گھبرا کی بات نہیں نہیں ہے میں کوئی چلانا ہوں گا میں در جاؤ گا میرا نام علی اسغر ہے آہ 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 سور کے بچے بول شروع ہو گیا ہے نا بتایا تھا نا میں پہلے سے بولتا تو تو بولے گا علم میں کیا باگیا ہے اگر مجھے ڈر ہوتا میں پھون کرتا اگر میں ڈر ہوتا میں پھون کرتا اگر میں ڈر ہوتا پھون کرتا تو حضرت کسے رہا تھا چل موجدد الفثانی موجدد الفثانی کتاب کے اند میں لکھا ہوا ہے کہ موجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو اور ابن عربی کو کافر کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو جب ان کو کافر کہا گیا ہے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جب ان کو کافر کہا گیا ہے تو پھر ان کو مان کر کے امام مان کر کے آپ نے آپ کو مقالد کہنے میں فخر سمجھتے ہو اور دیوبندی کو کافر کہتے ہو لیکن میں پوچھ رہا ہوں کیا جن پر کفر کا فتوہ تمہارے گھر سے ثابت ہے ان کی تقلیت کرنے میں فخر سمجھتے ہو تو کیا انہوں نے توبہ کر لیا تھا کہ ان کو امام عاظم کہتے ہو مسئلہ کے ابو حنیفہ کا نعرہ لگاتے ہو اور دیوبندی کے علماء کو کافر کہتے ہو جبکہ انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی اور ان کی توبہ تمہارے گھر ثابت ہے اس کی وجہ کیا جارہ بتا دو بولو بولو میں خاموش ہو گئے بولو ارے ابھی کوئی سرط میں نہیں لگائی میں نے ابھی کوئی سرط نہیں لگائی تم سے میں نے براہ رات سوال کیا ہے کہ تمہاری کتاب مجدد الفسانی کے اندر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ امام احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور ابن عربی ان تماموں کو کافر کہا گیا ہے تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی فتوہ میں آتے ہیں اسی کتاب میں ہے تو پھر ان کے مقلد تم کیسے بنے ہو جو تمہارے گھر سے کافر ثابت ہو رہے ہیں تم انہیں ان کی تقریب میں فخر سمجھتے ہو اور پھر دیوبندی اور ماں کافر کہتے ہو کیا انہوں نے توبہ کر لیا تھا جواب دو میں کیا بولا پہلے سن پہلے تنہیں مجھے بلاب کیوں کرتا تھا کہاں بولو کہ اسکرین سوٹ دے میلو اسکرین سوٹ دے قسم نہیں قسم ہر بات در قسم کھانا منافق کی نشانی ہے یہ تم منافق تم منافق ہو ثبوت دو ثبوت دو میں جو سوال کے جواب دو ابن عربی امام آزم ابو حنیفہ اور امام یوسف اور دوسرا ارے ان تمام کو کافر کہتے ہو اس کی اور کیا ان کافر لکھا ہے تمہارے یہاں اور پھر تقریب مقلد ہونے کو فخر سمجھتے ہو امام آزم ابو حنیفہ تلا لے گی تو کیا انہوں نے توبہ کر لیا تھا میں یہ سوال کر رہا ہوں اس کا جواب تھا دے میرے کو سوال کا بچہ ہوں سمجھا تُنے مان لیا تھا میں سوال کا بچہ ہوں بلکہ ہلو کیا تُنے مان لیا تھا میں سوال کا بچہ ہوں کیا تُنے مان لیا تھا کیونکہ بات کیا ہوئی تھی سن لیا کیا کیا مان لیا تھا تُنے مان لیا ہے کہ میں سوال کا بچہ ہوں تُنے مان لیا ہے کہ میں سوال کا بچہ ہوں تُو سوال کا بچہ ہے تُو سوال کا بچہ ہے تُو سوال کا بچہ ہے تُو اچھا ہے نا منع کون منع کی ہے تمہارے کو کہ تم مت کہو سور کا بچہ ہوتا ہو تو کوئی بات نہیں میں وہ نہیں بول رہا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دو تمہارے پاس جواب نہیں دے نہ بول دو بہت اس حال کود کرتے ہو فون کرتے ہو سارے کو فون کرتے ہو سارے ہمارے ساتھی کو فون کرتے ہو لیکن میں نے ایک سوال کے جواب دو اس کا چلو یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا میں نے تم سے پوچھا ہے میں نے تم سے پوچھا ہے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو تمہارے کتاب میں کافر کہا گیا ہے اور تم انہی کو تم فخر سمجھتے ہو ان کی تقلیت کرنے میں تو اوجہ کیا ہے اور یہاں دیوبندی علماء کافر کہتے ہو لیکن اور ایک تمہارے کتاب میں لکھا ہوا ہے دیکھو یہ دیوبندی دیوبندیوں سے لا جواب سؤالات محمد نعیم اللہ خان قادری صفحہ نمبر تین سو تیرہ اے دکھو کیا کیا میں انسان کی اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں آدم علیہ السلام کون تھے انسان تھے کون تھے تمہارا نزک استغفرولمہ حضر اللہ سامین دیکھیں یہ جو بات میں نے جو سوال کیا ہوں سوال کا جواب دینے کے بجائے جان چھوڑا کر کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے لیکن جو سوال کر رہا ہوں جواب نہیں دے رہا ہے کیا ہو جا ہے اچھا اب میں ایک بات مجھ سے پہنچ رہا ہوں کہ یہ تمہاری کتاب ایک ہے فتوہ مظہری ٹھیک ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر مسوش صاحب کتاب ہے صفحہ نمبر تین سو سنتانو بھی لکھتے ہیں تھری نائن سیون کے اندر کہ کیا لکھتے ہیں دیکھو سنو فلاں سخص کو ایسے ایسی سفہ فاسگالیں دیتا ہے اس طریقہ سے آگے لکھتا ہے کہ اور بڑا خوبصورت یعنی اس لیے کہ کسی کی احانت کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے یعنی ذلل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اور بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ اپنے کو اس کا خیرخواہ اور غمخار ظاہر کرتے ہوئے دوسرے شخص پر تحمت لگاتی ہوئے یوں کہتا ہے کہ فلاں سخص آپ کو ایسی سی فحص گالیاں دیتا ہے اس طریقے سے وہ گالیاں دے کر اپنا دل بٹھنڈا کر لیتا ہے اور ظاہر میں وہ اس کا خیرخواہ بھی بنا رہتا ہے جس طرح تمہارا مجدد علماء دیوبند کے نام پر جھوٹ باندھ کر کے اللہ تعالیٰ کے شان میں گندی گندی گالیاں دی کیا کہا اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ منزل کی زنا کرتا ہے ازالک کہا جورو ہے بیٹا ہے خود کو مار سکتا ہے ان تمام بترین گالیاں دے کر کے اس نے جو ہے اپنے عقیدہ کو ظاہر کر دیا اور اپنا دل تھنڈا کر دیا اور تمہارا نزدی کو آسکر رسول بن گیا جو اللہ کی نظر گالی دے تو ارے سننا 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 میں ہیلو بول 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 کیا بلتا ہے بول اس کی رنٹ سوڑ دے اس کی رنٹ سوڑ دے گے مجھے ظاہر ثابت کر بلوک کیا ہوں ایسے تو تمہارے بہت سارے لوگوں نے بلوک کیا ہے مجھے تمہارا بڑا 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 بلوک کیا ہے تمہارا یہ تمہارا کیا مفتی مدسی رضا نے تمہارا اشفاق رضا نے اور تمہارا کیا نام شہزاد مزباہی نے کتنے لوگوں نے بلوک کیا ہے اسے کیا ہوتا ہے جو سوال کر رہا ہوں کہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء دیگر ایمہ اور فقہہ کو جو ہے کافر کہا گا ہے تمہاری کتاب کے اندر موجدد الفثانی کتاب کے اندر پھر ان کو کیا انہوں نے توبہ کر لیا تھا تو آج تک تمہاری زبان سے کبھی میرے نے سنا تمہاری پہدائی سے لے کر کے موت تک آخر سانس تک بجائے کلمہ پڑھنے کے علماء دیوبند کو کافر کہتے رہتے ہو تو اوجہ کیا ہے کیا انہوں نے توبہ کر لی تھی جبکہ علماء دیوبند کی توبہ سیخ الاسلام گھوٹوی اس کے اندر لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب ہے کہ اصرف الی تھانوی کا توبہ اور رجوع عبارات سے توبہ اور رجوع کر لیا تھا تمہاری کتاب کر رہی ہے پھر بھی کافر کہ رہے ہو تو ان کو کافر کیوں نہیں کہ جس کا جواب دے دو اچھا سن اچھا میری بات سن ایک بات سن لے امام تو انہوں نے یہ بات بتا کہ خانقہ ہے گنگوہ میں رشید عیمد گنگوہی اور خاتم نانوٹی لیٹ کے کیا کر رہے تھے کہا لکھا ہے خاتم نانوٹی کے چینے میں رشید عیمد گنگوہی ہاتھ پڑھا رہا تھا اور اس کو اپنی عورت کو تسکین دے رہا تھا تو دونوں کیا کر رہے تھے وہ تو بولنے کو پہلے تو کہاں پہ لکھا ہے وہ ہی خاتم نانوٹی کے رشید عیمد گنگوہی کے دونوں پھورے اچھا بھرا مجمع تھا اور ایک چار پائی پہ رشید عیمد گنگوہی ساتھ پہلے حوالہ 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 بھیجو حوالہ حوالہ بھیجو حوالہ بھیجو حوالہ بھیجو حوالہ بھیج پس کر دے اگر تو اگر تو اس کو احضام لگا کر کے اس کو سریعت خلاف ثابت کر دیا پہلے تو بھیجو تو کیا تو دیوبندی درم چھوڑ دیں گا ہاں سن اگر تو حوالہ بھیج دیا اور میں دلائل سے اس کو غلط تیرا رد نہ کر سکا تو میں سننا میری بات سننا اگر میں رد نہ کر سکا اگر میں رد نہ کر سکا اور اپنے اکابیر کے اس عمل کو تمہارے گھر سے صحیح ثابت نہ کر سکا میں توبہ کر دوں گا دیوبندی چھوڑ دوں گا میں چل آپ مجھے بولنے نہیں دے رہا اس کا جو درشید احمد گنگوی ہے وہ خاصیم نانوٹی کو لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ ایسا پھرار ایسا تسکین دے رہا تھا تو جیسے کہ ہاتھ تو ایسا تسکین دیتے تو خاصیم نانوٹی صاحب بولے دیں میاں کیا کر رہے ہو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے تو لوگ دیکھیں تو دیکھیں ہمارا کام تو ہو جائیں گا ایک میں دوسرے ایک میں آ لوگ ہو تو توبہ 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 اسے بھی کاما کرتے تھے تمہارے خاصیم نانوٹی سارلوم جوبن کے بانی اور تمہارے غوث آزم رشید احمد گنگوی توبہ 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 جواب دوں جواب دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے خاصیم نانوٹی رحمت اللہ پر اعتراض کیا کہ ان کے سینے پر ہاتھ مارا ہے نا رشید احمد گنگوی یہ تمہاری کتاب ہے الملفوز حصہ سوم یہ صفہ نمبر 66 اس میں لکھتا ہے تمہارا مجدد کا قول لکھتا ہے حصہ سوم کے اندر کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لاکر عرض کی صبح و شام یہ مسروعہ ہو جاتی ہے حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا تم نبی علیہ السلام کے ذات پر تو یہ یہ کہ سکتے ہو الزام لگا سکتے ہو مجھے تم کتاب سے ثابت کر دو کہ نعوذ battlefield حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے سینے میں لڑکی کے سینے میں ہاتھ مارا تھا تم جب اللہ کی نبی علیہ السلام کی یہاں توہین تمہارا مجدد نہیں کیا ہے تمہیں یہ توہین دکھائے نہیں دیتی تمہیں یہ توہین دکھائے نہیں دیتی اور میں ثابت کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینے پہ ہاتھ مارا ہے ٹھیک ہے وہ میں ثابت کروں گا اب یہ مجھے جارہ تم اس کا جواب دو تمہارا مجدین یہ بات لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو متعلق تو تمہارا مجدین گستاق کیوں نہیں ہے یہ حدیثیں ثابت کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں کبھی کسی عورت کے سینے میں ہاتھ مارتے تھے جواب دو اس کا کیوں کیسے بھاگ گیا یہ بھاگنا کسے بولتے ہیں تمہیں جواب مگا جواب دینا ہو جواب دینا بھاگنا ہے پہلے ایک پر بات کر دو پہلے ایک پر بات کر دو پہلے ایک پر بات کر دو پہلے خاتم نانت رشید احمد غنگوی جو خانخہ اے غنگو ہمیں لے اس کے سینے پر تسکین دے رہا تھا اور اپنے حاسم نانتی بولے میاں یہ کیا کر رہے ہو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے لوگ کہیں گے تو کہنے دو ہمارا کام تو ہوتے رہے گا ایسا لکھا ہے ہمارا کام ہوتا رہے گا ہمارا کام ہوتا رہے گا دیکھنے دو مطلب ہمارا کام ہوتا ہے یہ میں بولا آگے کے شملے میں بولا مطلب لوگ دیکھیں گے تو دیکھنے دو وہی مطلب نے آپ کو دنیا سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے پیار کرنے والے کسی سے ڈرتے نہیں جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں اب میں بولوں تو اس پہ ہی رہے کیا کر رہے تھے دونوں ہاں جواب دوں ہاں تو اس کا ہی دے نا اسے کے جواب دوں گا ٹھیک ہے اسے کے جواب دوں گا ٹھیک ہے خاموش ہو گیا نا تم مطلب سینے میں سینے میں ہاتھ مارنا یہ جو ہے ہاتھ مارنا نہیں ہاتھ لڑا کے سینے میں تسکن لے رہا تھا جیسے کے لیڈیسوں کے سینے تسکن لے تھے اب میں بولوں جواب دوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اس نے ہمارے اقابل بالعظام لگایا اور اس پر اس کو اس نے جو ہے عبارت نہیں پیش کی حوالہ نہیں پیش کیا اور اس پر مزاق اڑایا میں نے اس کے گھر سے حوالہ دیا اس کے مجدد کا کہ اس نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت لڑکی گلائی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے سینے میں ہاتھ مارا اور کہا اخرج عدو واللہ وانا رسول اللہ اے نکل اے خدا کی دسمن میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اس وقت اسے قیائی یہ سیئے چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نکلی اس نے ایک بات ہے کہے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اس کا مجدد نے اللہ کے نبی علیہ السلام سانو گستاخی کی ہے یہ اب اگر سینے میں ہاتھ پڑھنا گستاخی ہے تو میرے پاس کتاب ہے سرح ابو داود سرح ابو داود امام ابو داود سلیمان بن اسعص سبحانی یہ کتاب اس کو لکھا ہے علام محمد لیاقت علی رزوی نے اس نے کیا لکھا ہے باب صفت حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تذکرہ ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو حوالہ پڑھ رہا ہوں انہوں نے پہا انا محمد بن علی بن حس حسین آگے دیکھا ہے سمہ نزع سمہ نزع ذرل اسفل سمہ وزع کفہ بین اے اب میری سننی رہا ہے دیکھو سامی میری سننی رہا ہے میرے کوئی بولنے کے لئے بولا سننی رہا ہے میں جواب دی رہا ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ صفحہ نمبر دو سو چار کے اندر کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی والد امام اپنی والد امام باقر علیہ السلام کا بیان نقل کرتے ہیں ہم لوگ حضرت جعبی بن عبداللہ رضیانہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے تمام حاضرین کا تعارف پوچھا جب میری باری آئے تو میں نے کہا میں امام زین العابدین کا بیٹا محمد ہوں تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر کے طرف بڑھایا وہ نابی نہ ہو چکے تھے انہوں نے میرا میرا اوپر والا بٹن کھولا پھر نیچے والا بٹن کھولا پھر اپنی ہتھیلی میرے سینے پر رکھی اوپر والا بھی بٹن کھولا نیچے والا بٹن کھولا اور اپنے ہتھیلی میرے سینے پر رکھی اپنے ہتھیلی میرے سینے پر رکھی ٹھیک ہے سامین سینے پر ہاتھ رکھنا سینے پر ہاتھ مارنا اگر یہ لیواتت ہے اور یہ گناہ ہے یہاں پہ تو تمہاری کتاب سے ثابت ہے تمہاری کتاب ثابت ہے کیا ثابت ہے پھر پڑھ رہا ہوں امام جعفر امام جعفر اور امام باقر اور زین العابدین تمام کا نام یہاں لے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر کے طرف بڑھایا اور نابی نہ ہو چکے تھے انہوں نے میرا اوپر والا بٹن کھولا پھر نیچے والا بٹن کھولا پھر اپنے ہتی لی میرے سینے پر رکھا بٹن کھول کر کے تو یہ کیوں گستاخی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب مجھے دے گا چینے پر دے گے کیا کر رہا تھا یہ خود دونوں کیا کر رہے تھے اس کو بازوں میں بولا میاں یہاں لیڑ جاؤ حاسم نانوٹی شرماتے وے لیڑ گئے جو رشید احمد گنگو ایزا اس کے چینے پر تچکم دے رہے تھے پھروں بولے میاں کیا کر رہے لوگ دیکھیں گے تو چا کریں گے لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو دیکھنے دو مطلب اپنا کام تو اپنے کو ہو رہا بول لیا بولو 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 تو وہ موقع دے رہا ہوں میرے عادت نہیں بہت بولنے کی میری عادت نہیں ہے بیچ میں بولنا میری عادت نہیں ہے بولو 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 آج ہوگا دوسرا کرنے ہیں آج ہوگا آج ہوگا آج ہوگا آج کر نیجا میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا اس سے پہلے بھی چین مارک نے آئیشی دوڑا کیا حکم لگے گا گستاخی کا فتوہ لگے گا گستاخی کا فتوہ لگے گا گستاخی ہے پہلے میں کیا بولوں ہمیں یہ دونر کیا کر رہے تھے وہ تو متانا تو ہم تلو ٹھیک ہے حوالہ حوالہ بھیج دے تو نے حوالہ بھیج دیا میرے پرسنل پر بلکل بھیج دے تو میں حوالہ کامی جا اس کا دفاع پر ارے حوالہ تو بھیج پہلے حوالہ بھیج دے اگر میں اس کا جواب تمہارے گھر سے ثابت نہ کر سکا حدیث سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ اسی کے موضوع پر اگر تمہارے مجدد میں نے گستاخ ثابت نہ کیا تو میں دیوبندیت چھوڑ دوں گا میں دیوبندیت چھوڑ دوں گا اگر میں تیرے مجدد کو اسی موضوع پر گستاخ ثابت نہ کر دیا تیرے مجدد نے حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر کہا کہ اللہ وسلم ایک عورت کے سینے میں ہاتھ مارا وہاں اکابیر اکابیر ٹھیک ہے اگر ایک دیوبندیت کا سینے میں ہاتھ رکھے تو اس کے لئے تو تمہارے یہاں یہ مزاق کا ذریعہ ہے اور تم یہاں پر تمہارے مجدد نبی علیہ السلام پر توہین کی تیرے مجدد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابر بھتان تراسی کی عورت کی سینے میں ہاتھ مارا تھا وہ تمہارے گستاخی نہیں ہے اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں سن سن میری بات سن سعید الایلی و ابو الطاہری قال ابو الطاہری اخبرنا وقال حارون حدسنا ابن وہب حدسنی مالک عن ابن شہاب عن عروتہ عن عائشتہ اخبرتہ عن بیعت النسائی قالت ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ مرآتن بیدہ مرآتن قد تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی عورت کے عورت کو نہیں چھویا عورت کو نہیں چھویا کیا پھر سے پڑھ رہا ہوں سن عائشتہ رضی اللہ تعالیٰ عائشتہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ہاتھ سے ما مس رسول اللہ بیعتن قد تو قد تو یعنی کبھی بھی کبھی بھی حضور اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو کبھی بھی کسی عورت کو نہیں چھویا یہاں تک کہ یہاں تک کہ حضور اوپر سے ہاتھ پکرتے اسے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھاتے آگے بڑھاتی آپ ہاتھ اوپر کیے رہتے آپ فرماتے جاؤ میں نے بیعت فرمالیا اللہ کے نبی علیہ وسلم کبھی کسی عورت کو کبھی چھویا نہیں بیعدی مرات قد اپنے ہاتھ کیا کسی عورت کو نہیں چھویا نہیں چھویا اللہ علیہ وسلم تمہارا مجھے دیت کیا گیتا ہے ایک عورت میں لڑکی کیوں لائی اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے سنے میں ہاتھ مارا حدیث کا مخالف فقہ کا مخالف تمہارے ہاں گستاخی نہیں تم حوالہ بیٹنے رہے ہو جلو جواب دو چلو چلو موضوع بدل رہا ہے موضوع بدل رہا ہے موضوع بدل رہا ہے تب تیری سجیہ منا دوں گا تابیس کا مجھے گھتو اب میں بولوں اب میں بولوں اس کا بھی میں نفاہ کروں گا انشاءاللہ پہلے تو یہ دونوں کیا کر رہے تھے یہ لوتیو والا کام کیا کر رہے تھے وہاں جواب دو میں اب جواب دو میں اب جواب دوں خواب کا کس نے بیان کے تمہیں خواب کا کس نے بیان کے ابھی تو یہ اعتراض کرتا ہے تو خود رب کرتا ہے تیرے اعتراض کا خود بولا خواب میں دلہ دلان بنی اور خود اعتراض کر رہا ہے خواب کی بات چھوڑ دے اس پر اعتراض نہیں ہوتا تب اعتراض نہیں ہوتا کیوں زلیل ہوئے تم کیوں رسوا ہوئے یہ دیوبنگ کا ہتوڑا ہے تو میں پتہ ہے اس دلائل دے گا کہ تو مو چھپانے کے لائق نہیں رہے گا خیر اب میں تجھے جواب دے رہا ہوں خاموش رہا تو اب خاموش رہا جواب دوں میں جواب دوں میں جواب دوں ارے جواب دوں خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا مجھے خاموش رہے بولتے پہلے ہوتو بولنا سکھ لے تو نے جو کہا کہ سینے پہ ہاتھ لگایا تو اس پر حکم کیا لگے گا حکم لگا دے خاموش رہے خاموش رہے چل یہ سینے پہ ہاتھ مارنے کے متعلق تنہوں سے اعتراض کیا ہے تنہوں نے کہا کہ وہ بچی تھی تو بچی کا جملہ وہاں لڑکی لڑکی سے مراد جوان بچی نہیں کہا لڑکی کہا اگر چھوٹی ہوتی تو لڑکی بچی کہتا بچی نہیں لڑکی کہا ہے تو تیرے وہاں تیرے وہاں نبی علیہ السلام کی تیرے دھرم میں ایک جھوٹی روایت کو گھڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی تو کر سکتا ہے چل تو یا تو بچی ثابت کر دے یا لڑکی ثابت کر دے یہ تیری ذمہ ہے لیکن مجھے بتا اگر کوئی آدمی کوئی پیر کوئی پیر اپنے مرید پر اور کوئی شیخ اپنے مرید پر کوئی وستاد اپنے شاگرد کے سینے میں ہاتھ مارے یہ تو تمہارے یہاں گستاخی یہ تمہارے لباتت تمہارے ہاں زنا تمہارے ہاں سیکھ سکھ رہتا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں ذات کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کیچڑ اچھالا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے اپنے لڑکی لائی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی حسینے میں ہاتھ مارا تو یہ پہلی بات ہے جھوٹی روایت ہے منگھڑت روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بدنام کرنے کے لئے تمہارا مجدد نے اس کی چوری پکڑی گئی دیوبند کی پکڑ اتنی مضبوط ہے دیوبند جھکڑتا ہے تم باطلوں کو تمہاری چمڑی ادھر دیتا ہے تو میں نے یہ حدیث سے ثابت کیا کہ یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیادیہ مرآتن بیادیم رآتن قط اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی کسی عورت کو نہیں چھویا اور تیرا مجدد کیا لڑکی کو چھویا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ذرا مجھے جواب دے دے جواب تیرے سے بننی پڑتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کسی عورت سے اگر بیاد کرتے تھے کس طرح کرتے میں نے ابھی حوالہ دے دیا تمہارا تمہارا علامہ محمد یاقت علی رزوی تو تو یہ اس کا فتوہ لگا کہ کوئی پیر اپنے مورد کے سینے میں ہاتھ لگائے ہاتھ رکھے کوئی استاد اپنے شاگرد کے سینے میں ہاتھ رکھے تو ایک گستاخی ہے کیا ہے کوفرے کا ہے اپنے اپنے دیجے حوالوں پر دوبارے بات نہیں کرتا اتنا بہت جھوٹا خبیمہ ہی نہیں منار بھائی بات سنو اس کو جن یہ کس پر بات کر ابھی مایہ کرا کبھی سامین نے سنو مجھے بولنے اب بھائی بولو جواب دوں جواب دوں چلو سامین دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں یہ مطالب العالیہ کتاب ہے یہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھیس ہے اس میں لکھا ہے قال ابو بکر حدسنا عفان حدسنا عبدالوارس حدسنا حنزلت عن انس رضی اللہ تعالی انہو قال ان مرات اتت النبی صلی اللہ علیہ سلم فقالت کیا فرماتے ہیں ترجمہ روایت کہ ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کے پاس اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میرے چہرے پر آپ ہاتھ پھر دیجئے اور اللہ سے میرے لئے دعا کیجئے رابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اللہ سے اس کے لئے دعا کی پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ سفیل یدکا اپنے دست مبارک کو ہلکا سا نیچے پر کر دیجئے تو آپ صلی اللہ نے اپنے ہاتھ کو اس کے سینے کے پاس پھیرا سینے کے پاس سینے پہ نہیں سینے کے پاس پھیرا یعنی تھوڑی تھوڑی کے نیچے ٹھیک ہے فقالت اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنے ہاتھ کو اور تھوڑا نیچے اور کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے انکار کیا اور اس کو دور کر دیا ثابت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کسی عورت کچھ ہوتے نہیں تھے اور اس عورت نے بات کہی اللہ کے نبی علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اس کا دور ہو جا لیکن اس کا مجدد الملفوظ کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے عورت کسی لڑکی کے سینے میں ہاتھ مارا اب یہ تعاویل پر اس کے رہے ہیں بچی تھی بچی تھی ہوگی ہوگی ایک کنایا ہے ہوگی یہ خیالی ہے یہ ہوگی تمہارا اٹکل قیاس ہے اٹکل قیاس ہے تمہارا دلیل نہیں ہوتی دلیل جو ہے صرف صرف دلیل دینی پڑتی ہے تمہیں دلیل دے کر ثابت کرو تمہارا مجدد یعنی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے توہین کی ہے بہتان طرح سے کی ہے میں نے حدیثوں سے فقہہ کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم قطو قطو کبھی نہیں چھویا ہمارے اکابر پر بہتان تراسی تمہارے دھرم کجھ ہے لے ڈوبا تمہارے کرنا کسی موضوع پر کیا کسی موضوع پر بات کر لے کیوں رو رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں کتاب پڑھ رہا ہوں رو رہا ہے تمہاری کتاب میں رویا گیا ہے فقہہ نے رویا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کے حدیث کا پڑھنا رونا ہے جواب دوں جواب دوں الگ چگا تو جواب دے رہا ہے کون بات کرے گا بات کون کرے گا مجھ سے calls وصول gehe ہاں تو ایک کام کر حوالہ بھیجنے ہو اس کو حوالہ بھیجنے پہلے پہلے حوالہ بھیجنے اس سینے میں ہاتھ مارا پہلے سینے میں ہاتھ مارنے والا حوالہ پہلے میرے پرسنل پہ بھیج نہیں ابھی وہ موضوع تو آیا ہے نا اس کو بچانے کیلئے پہلے حوالہ بھیج پہلے میں نے بولا میرے پرسنل پہ حوالہ پہلے بھیجو سنو نہیں حوالہ بھیجنے بول رہا ہوں سنو سنو نہیں اوہ تیرا عبدالستہ رضا خانی جو عورت کو اپنا ڈھال بنایا تھا وہ جو سینے پہ ہاتھ مارنے کے متعلقہ وہ حوالہ مجھے چاہیے دونوں بول رہا ہے دونوں یہ حالت خراب ہوگی رضا خانی کی علی ازغر ہے تیرے سامنے دھجیاں بکھیر دے گا باطل ریزہ ریزہ ہو گئی ہو گیا باطل ریزہ ریزہ ہو گیا باطل مچھپانے کے لائق نہیں رہا علی ازغر کے سامنے اس کے ان بھیجو میرے پرسنل پہ میں نے جو حوالہ پیس کی ہے تمہارا مجدد کا کہ تمہارا مجدد اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان اقدس میں گستاقی کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لڑکی کے سینے پہ ہاتھ مارا اور میں نے اس کا رد کیا فقہ کتاب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کسی عورت کو نہیں چھویا اور تمہارا مجدد اللہ کے نبی گستاقی کی ہے کیا تمہارا بس کوئی جواب نہیں ہے اپنے مجدد کو بچانے کیلئے کوئی جواب نہیں ہے میں بھیج رہا ہوں تمہوں کیا یہ موضوع کے مطابق ہے تمہارا یہ تمہارا تم حوالہ جو کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو یہ بارت کیا تمہارے عبدالسطہ رضا خانے کا موضوع کے مطابق ہے تم کو بھیج رہا اور پاگل تم کو بھیج رہا ہوں کیا تمہارے موضوع کے مطابق ہے تو تمہارا مجدد نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہی ثابت کرنے کے کوشش کیا جو تم ہمارے اقابل پہ اعتراض کرتے ہو ہمارے اقابل سینے پہ ہاتھ مارے اب کسی مرد کسی شاگر کسی مرید تو وہ تو بدکار وہ تو زانی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مطالق تمہارا مجدد نے جھوٹ بولا ہے کہ سینے میں ہاتھ مارا تو یا سینے میں ہاتھ مارنا کر زنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تمہیں ہی سمجھتے ہو تم کو شرم نہیں آتی تم کو نبی علیہ السلام مسلمان کا امتی کہنے میں شرم آنی چاہیے تم کو مسلمان کہنے پر شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو تم بڑے بے شرم ہو تمہارا مجدد نبی علیہ السلام میں گستاخی کرے وہ مسلمان وہ عاشق رسول وہ مجدد اور ہمارے اقابل اپنے اپنے ساگر اپنے مرید کے سینے پہ ہاتھ رکھے تو وہ تو گستاخ ثابت ہو جائے یہ کونسا انصاف ہے حوالہ آیا میرے پاس میرے پاس میرے پاس میں حوالہ آیا میرے پاس میں حوالہ آیا ابھی تک نہیں آیا عبادت میں دھوڑی تو یہ گھنڈا چوٹنے والے تھے وہ بھی اس کو مزی میں ہی مزا آئے گا عبادت میں کیسے مزا آئے گا یہ گھنڈا چوٹنے والے کو ٹھیک ہے اس سے تو آئیسا چاہ رہتے ہیں رشنی عمال غنبوئی اور خاسد ناماتی اب دوسرا حوالہ یہ لیے حیاتِ اشرف اس میں دیکھیں ولادت اور بچپن یہ کس کا ہے یہ تھانوے کا ولادت اور بچپن کو ملاحظہ فرمائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ وہی واقعہ اس کے والد ان کا جو ہے نامرد ہو گیا تھا اور خوڑی کلم بن لکیا اس وقت اور اس کے والدہ سامنے دیو ایک مولا حاضی صاحب آئے سے انہوں نے جو بتایا کہ تمہارے بچے کیوں نہیں رہتے ہیں ہمارا اور علی کے خیجہ تانے میں مر جاتے ہیں تو حالی کی والدہ بہت جلدی اشارہ سمجھ گئی تھی حوالہ حوالہ بھیجا جوش حوالہ بھیجا یہ ہے حوالہ بھیجا حوالہ بھیجا تمہارا ہے حیاتِ اشرف سفرہ نمبر ہے بائیس اکیس حوالہ بھیجا حوالہ بھیجا حانوی کے والدہ کو دے کر کے جوش میں آ کر کے وہ جو حافظ صاحب ہے مجذوب وہ کہتا ہے تمہارا دھلال کا ہوگا ایک مولی ہوگا وہ میرا ہوگا یعنی شوہ سے تمہارا نامرد ہوئی گیا ہے اب ہم تو مجھے ہی کرنا پڑے گا میرا تو مجھے ہی کرنا پڑے گا ملفظات حکیم الامت یہ ہے ملفظات حکیم الامت جواب نمبر اٹھا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 84 اس میں کیا لکھتا ہے کہ یہ تھانوی کہتا ہے وہ جان گئے تھا کہ میں پکا حرامی ہوں خود اپنا کہانی اسے نکا ہے اب کہہ رہا ہے دیوبنیوں کو کہ ماں سے دنا کرنا اور بھو کھانا اس کو اکل کے فتوے سے جان گیا ہے سالو مجھے اللہ یہ موضوع بدل دیا ہے سامین الملفوز کا حوالہ دے کر کے یہ موضوع بدل دیا ہے سامین یہ الملفوزات کا حوالہ دے رہا ہے ملفوزات کے متعلق اس کا مجدد ہے اس کا بیٹا مصطفی رضا قادری کلمہ حق کتاب ہے صفحہ نمبر بیالیس میں لکھتا ہے مجلع کلمہ حق پاکستان اس میں لکھتا ہے کسی ملفوزات اس کے لکھے ہوئے کسی کے ملفوزات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے ملفوزات کی ترتب کا اقاعدہ ہوتا ہے کسی بزرگ کے خدمت میں وہ اس کے مصدرشین و متوسلین جو حاضر ہوا کرتے ہیں اس کے اشادات سن کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی آداز کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں ملفوزات میں اگر کوئی غلطی واقع ہوتی ہے تو قلم بند کرنے والے کی آداز کی غلطی کی سمجھے جاتی ہے اس غلطی کی بنا پر خود صاحب ملفوز و اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباست نفسانی ہے ان کے یہاں ملفوزات کو دلیل بنانا حجت بنانا بے ایمانی بے ایمان کافر ہونے کفر کی دلیل کافروں کی دلیل ہے کافروں کی نشانی ہے تو منور نسبندی عبدالرزا خانی ملفوزات کو پیش کر کے اپنے مصطفیٰ رضا قادر فتوہ سے کیا ہوا وہ کافر ثابت ہو گیا رہی بات سامین اس نے اعتراض کیا تھا گنگو کے خانقہ میں کیا ہوتا تھا اس نے اعتراض کیا گنگو کے خانقہ میں کیا ہوتا تھا تو اس پر میں نے اس کے مجددد کا حوالہ دیا ہمارے اکابر اپنے شاگر اور اپنے مرید کے سینے میں ہاتھ رکھے وہ تو تمہارے یہاں زانی ہو جائے رضا خانی دھرم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعالی جو حدیث سے ثابت ہے کسی عورت کو نہیں چھوا کبھی بھی نہیں چھوا قطن کبھی بھی نہیں چھوا تمہارا مجدد کرتا ہے کہ لڑکی کے سینے میں ہاتھ مارا استغفال معاذ اللہ اتنی بڑی توہین تمہارے یہاں ہے ابھی نبی کے سان میں تمہارے یہاں تمہارا مجدد عاشق الرسول لیکن جواب نہیں دیرہا ہے سامین جواب نہیں دیرہا ہے دیکھو دونوں بک بک کر رہا ہے دیکھیں دونوں بک بک کر رہا ہے اور سامین دوسرا حوالہ یہ ہے میں نے اس کے پرسنل میں بھیجا ہے اس کا مجددد کے مطال لکھا ہے یہ المیزان امام احمد رضا یہ اثر کی نماز پڑھتا تھا کہ لکھا ہے اثر کی نماز پڑھتا تھا اثر کی نماز دوران تو اس کا نالہ ٹوٹ گیا تو اس کے حرکت نفس کے وجہ سے نالہ ٹوٹ گیا دوسرا حوالہ اس کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے جامع کرامات اولیاء جل دوم سفرمت 604 میں لکھا ہے اس کا ایک پیر نے اس کے اپنے مجد کو بیت الخلہ میں لے گیا تو دوبارہ اپنی اس لکھا ہے اور ارادہ کیا کہ اسے مناسب تعدیب کی جائے عدب سکھایا جائے تو عدب سکھانے طریقہ کیا ہے شیخ نے اپنے تہبند کے ریچے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اپنا عالی تناسل پکڑ کر پکڑا وہ کافی لمب ہو گیا تھا کہ کندھوں تک اس کی لمبائی ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کو اس سے پکڑ کر مارا اس کو تعدیب ہو گئی ہے یہ ہے ان کے دھرم میں یہ چیزیں ہیں سامین دیکھ لیا آپ نے ابھی تک بک رہا ابھی تک بک رہا ارے فون کٹے کیوں بھاگ رہا ہے منوان نقص بندی ارے بھاگ کون رہا ہے وہ تو لوگ دیکھ لیں گے تین مرتبہ تنہیں فون کٹا ہے تین مرتبہ خود فون کرتا ہے اور خود بھاگتا ہے جب بھاگ خود رہا ہے مردود ایک دوسری کو بول رہا ہے بھاگوڑا بولو تین مرتبہ ابھی بھاگا فون خود کرتا ہے خود فن کرتا ہے مردود اور خود بھاگتا ہے اور ہمیں بولتا ہے بھگوڑا بتاؤ آپ